اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتابر اللہ فلا تستاجلوہ سبحانہو و تعالی عمّا يشرکون صدق اللہ العظیم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ جو بکی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک ان میں تین تین سورتوں کے دو گروپ مقبل ہو چکے تین نسبتاً بڑی تھیں سورہ یوسف سورہ یونس سورہ ہود تین چھوٹی سورہ رات سورہ ابراہیم سورہ حجر سورہ حجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی سورت اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے باقی سورہ ابراہیم اور سورہ رات کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین سورتوں کا سورت النحل اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے سورت النحل سولہ رکو ہے ایک سو اٹھائیس آیات ہیں اسی طریقے سے پھر سورہ بن اسرائیل ہے پھر سورہ کحف ہے یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین سورتوں کا ان میں یہ سورت النحل منفرد ہے اور وہ جو دو سورتیں ہیں سورہ بن اسرائیل سورہ کحف وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہیں وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے وزاجن گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے اتا عمر اللہ فلا تستعجلو اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس جلدی بک بچاؤ یعنی یہ کہ جب رسول کی بیست ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے کب تک تمہیں محلت ملے ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو اب نے بھیئی دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے زیادہ نہیں اتا عمر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی اما یشرکون وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے عمر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہے اتارتا ہے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے کس پر اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے اپنے عمر اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ اس سے مراد وحی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ سورہ آراف میں جو آوائیت آئی تھی علا لہ الخلق والعبر تو یہ دو عالم ہیں عالم خلق عالم عمر عالم عمر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے اللہ تعالی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹینٹینئیس اس کا عمر یہ ہے اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے چھے دنوں میں آسمان اور زمین بنائے وقت لگتا ہے عام کی گھٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا عالم خلق میں وقت ہے اس میں وقت نہیں ہے اور عالم عمر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں ایک ملائکہ کا تعلق عالم عمر سے اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے روح القدس روح الامین ندلہ بحر روح الامین ایدناو بے روح القدس تو ملائکہ بھی روح ہیں پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے من روح من عمرہی یہ بھی اللہ کے عمر میں سے ایک روح ہے اور جو یہ نازل ہوتی ہے وہی یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے وہی جو حضور کے آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست اور قلب بسکن ہے روح محمدی کا تو جو فرمایا کہ ندلہ بحر روح الامین علاق قلب کا یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے تو روح محمدی رسیپینٹ ہے وحی کی روح الامین لانے والا ہے وحی کا اور وحی خود بھی روح ہے اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شیر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے کسی خاصی کیفیت میں وہ کہہ گئے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا یہ روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاة والسلام یونزل الملائکہ تبیل روح من امرہی علا من یشاو من عبادہی وہ نازل فرماتا ہے خرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کس لیے ان انزرو انہو لا الہ الا انفتقون کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس مجی سے ڈریں میرا تقعہ اختیار کریں خلق السماوات واللرد بالحق اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے تعالی ما یشرکون وہ بہت بلند و بالا ہے عالی اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو خلق الانسان من لطفت اس نے انسان کو بنایا ہے جندے پانی کی بونت سے فائضہ ہوا خصیم و مبین تو پھر وہ بن جاتا ہے جگڑنے والا بڑی بیسیں کرتا ہے دلیلیں دیتا ہے عقلی اور رقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں زمین و آسمان کے قلابیں مناتا ہے جگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر وَلَعَنْعَامَ خَلَقَهَا اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے اس نے چوپائے بھی بنائے لَكُمْ فِيهَا دِفْن اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے ہی وہ چیزیں بنتی تھی اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے کمبل بنے جا رہے دِفْن سے مراد یہ ہے یہ آگے چلے کا تفصیل بھی آئے گی اونٹ کے بالوں سے بھی اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھی اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھی تو یہ دِفْن ہے وَمَنْعَافِعُ اور بھی بہت سے فائدے ہیں وَمِنْحَا تَعْقُلُون اور اسی سے تمہاری غزہ بھی ہے اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُنْ هِيْنَ تُرِحُونَ وَهِيْنَ تَسْرَحُونَ اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے جمال ہے جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ ہے کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھیسیں ہیں کتنی گائیں ہیں تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے جمال ہے وَهِيْنَ تَسْرَحُونَ اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو وَتَحْمِلُوا اَسْتَعْلَكُمْ اِلَا بَلَدٍ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک ایسی بسلیوں تک لَمْ تَكُونُوا بَعْلِغِيْهِ اللہ بِشِقِّ الْأَنفُس کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر یعنی آسمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہے جائے گی شِقِّ الْأَنفُس لیکن یہ ہے کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یاوڑ پر لادا ہوا ہے خچروں پر لادا ہوا ہے چلے جا رہے ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ جانور اٹھا رہے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ لَرْعُوفِ الرَّحِيمِ یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رعوف ہے شفقت فرمانے والا اور بہربان ہے وَالْخَيْرَ اس نے منا دیئے پیدا کر دیئے گھوڑے وَالْبِغَالَ اور خچر وَالْحَمیرَ اورْگَذِے لِتَرْقَبُوهَا وَزِينَ کہ تم اس پر سواری کرو پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زبائش اور آرائش بھی ہے گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے بڑا باتمکنف جانور ہے اس کے لئے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ چیزیں تو وہ ہیں جو تم جانتے ہو اللہ تو اور نمالوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جب کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرُ سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے باقی اس میں سے تیڑی پکڑنیاں نکل جاتی ہیں یعنی سیدھا راستہ جو ہے سراطِ مستقیم وہ عیدِ نَسْ سراطِ المستقیم کبھی اسے سواس سبیل کہا ہے قَسْدُ السَّبیل سواس سبیل سراطِ سویل یہ تمام الفاظ سراطِ مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے شارہ ہے اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ وَمِنْهَا جَائِرُ لیکن اس سے لوگ بڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پکڑنیوں پر وَلَوْ شَعَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِنَ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا تم سب ہی کو سیدھے راستے پر چلاتا وَلَّذِي أَنْدَلَ مِنَ السَّوَائِ مَانْ وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ اسی کو تم پیتے ہو یہی پانی ہے جو بارش بن کر برس رہا ہے یا یہی وہ چیز ہے جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے پھر یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے وَمِنْهُ شَجَرٌ اسی سے نباتات ہے اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے فِيهِ تُسِیمُون جس میں کہ تم اپنے چوپائوں کو چراتے ہو یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اُگاتا ہے اَزَّرْعَ کھیتی وَالزَّيْتُونَ وَالنَّقِيلَ وَالْخَجُورِ وَالْعَنَابَ وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَات اور تمام بےوے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْعَایَةً لِقَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کامل ہیں وہ اللہ اس کی کیا شان ہے اس کی خلاقی ہے اس کی قدرت اس کی اس تخلیق کے اندر تنوہ ہے گونا گونا ہے رنگا رنگی ہے کیا کیا کچھ نے بنایا ہے وَالسَّخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ دوسرے پہلو سے اللہ کی نعبتیں وَالسَّخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَار تمہارے لئے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے دن کا اپنا فنکشن ہے رات کا اپنا فنکشن ہے رات نہ ہو تمہیں اتمنان نہ ہو سکون نہ ہو راحت نہ ہو چہن نہ آئے نین نہ آئے تو دن میں کام نہیں کر سکتے دن میں بھاگ رہے دوڑ ہے محنت ہے جد و جہود ہے پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بلکل اٹھا ہو جاتا ہے یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن میں جو ہے سورج کی تبادت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتیسز کا عمل ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے اٹھا ہو جاتا ہے ریسپیریشن جو ہے ان کی وَالسَّخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَار اور وہ تمہارے لئے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی وَالنُّجُومُ وَمُسَخَّرَاتُمْ بِعْمْرِ اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں اِنَّ فِي ذَلَكَ لَعَيَاتٍ یقیناً اس میں آیات ہیں لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ پہلے آیتا لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ اب آیا لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لئے وَمَا دَرَعَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفَنَ الْوَانُهُ اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے دمین میں تمہارے لئے وہ مختلف رنگوں کی ہیں جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں مختلف رنگوں کی جانور ہیں مختلف رنگوں کے جو ہیں ہیوانات اللہ نے بنا دیئے ہیں اِنَّ فِي ذَالِكَلَا آیَتَا لِقَوْمِي يَذَّكَّرُونَ یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیت اخص کریں وَهُوَ لَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَاقُلُوا مِنْهُ الْأَحْمَنْ تَوْرِيَنَ اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمائع ہو گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے غلغلہ سی فوڈ کا ہے لِتَاقُلُوا مِنْهُ لَحْمَنْ تَوْرِيَا بڑا تازہ گوشت وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ الْيَتَرْ اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں جن سے زیورات بناتے ہو آراستہ اپنے لیے بناو سنگھار کا سامان تلبسو نہ ہو جسے تو پہن تو ہو وَتَرَلْفُلْكَ مَوَاخِرَ اَفْيَهِ تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہے اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو اس چل جیسے کہ وہ سمندر کو چیرتا ہوا چل رہی ہے جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو حاصل کر سکو وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَالْقَافِ اللَّاوْدِ رَوَاسِيَا تَبِیَدَ بِكُمْ اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دی ہے کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے ایک طرف کو ڈھل نہ جائے وَأَنْهَارًا اور اس نے اس میں ندیاں چلا دی ہیں وَسُبُلَلْ اور راستے بنا دی ہیں لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُو تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہی ندیوں کے ساتھ ساتھی راستے بنتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاعراء ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھی بنا رہا ہے وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے لوگ گزرتے تھے اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھی ہیں وادیاں ہی ہیں کہ دل میں پھر طوفان بھی آتے تھے پانی بھی آتا تھا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُون وَعَلَامَات اور یہ علامتیں بنائیں اللہ تعالی نے وَبِالنَّجْمِهُمْ يَحْتَدُون اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں نیویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے اَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُو تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا کیا اس کی طرح ہو جائے گا تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ہمارے سفارشی ہیں هَاُلَاِ شُفَعَوْنَا عِنْدَ اللَّهِ ہمارے سفارشی ہیں باقی یہ کہ تخلیق وَلَاِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہیں تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا تو اب سوال یہ ہے وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے جس نے پیدا کیا ہے تو چاہیے نصیت حاصل نہیں کرتے سوچتے نہیں وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گلنا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے احسان نہیں کر سکو گے اس کی بے شمار نعمت رہت ہوئے نہیں کہ تمہیں شعور اور احساس نہیں ہے علم نہیں اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُصِرُونَ وَمَا تُحْلِنُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے تم اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَيَخْلُقُونَ شَيْنَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں مجادتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں رسول ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں کون ہے جو مخلوق نہیں ہے ایک خالق باقصب مخلوق امواتن غیر و احیاء پھر وہ فوت شدہ ہیں اب زندہ نہیں ہے اور یا اللہ ہیں فوت ہو چکے ہیں اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے عالمِ ارواح میں ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیزوں تک پہنچانا چاہے پہنچا دے لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَانَ يُبْعْصُونَ اور انہیں خود یہ پتہ نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا عالمِ ورزخ میں جو بھی ہے ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا الٰہ کم الٰہ وَاہِد دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ایک الٰہ ہے فَالَّذِينَ لَا يُبْنُونَ بِالْآخِرَتِ تو وہ لوگ کے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے مُلْقِرَتُونَ وَهُمْ مُسْتَقْدِرُونَ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرنے میں ججکتے ہیں اور ان کے اندر استقبار پیدا ہو جاتا ہے محرور ہو جاتے ہیں یہ بات در اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ مُلْقِر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے لائن آف آرگومنٹ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے اس کے اندر ایک اخلاقی حص ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کی اندر موجود ہے تو اس سے لازم نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور اچھائی کا اچھا بدلہ بننا چاہیے برائی کا برابلہ چاہیے جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی یہاں برق سو رہا ہے اکثر و بیشتر بہت ہم نے زور مارا کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اسے فانسی پر چڑھا دیا فرض کی جو کہ قاتل جو ہے وہ تو بڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے یہ جو تھا ستر برس کا یہ تو کھا پی چکا سب کچھ زندگی گزار چکا کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ فانسی دے دیں لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا اس کو کیا نقصان ہوا بڑھا تھا ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا اور یہ جوان آدمی تھا اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے کہاں کہاں اس کی اثرات پہنچیں گے پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی فانسی چاہنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے جرم ثابت ہو گواہی ملے وہ کلا بھی ہار جائیں رسوتیں بھی نہ چلتی ہو تب کہیں جا کر فانسی ہوگی اس کو لیکن فانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کے ہم بدل صدا بھی سکتی ہے ناموں کی تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے یہ ہے جن اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا غور کرے گا کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا جس کے دل میں یہ نہیں ہے استغناہ ہے کسی خیر اور سر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا آخرت کا کوئی خوف نہیں اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے اس کو حقیبانہ درس دیتے رہیے اسے بار بار جھدوڑیے سکھائیے پڑھائیے وہ تو وہی رہے گا اس کے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے منکرت ان کے قلوب ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حقی صلاحیت نہیں رہتی وہ ہم مستقبرون اور ان میں تکبر اور گھمن پیدا ہو جاتا ہے اس میں ہرگز کسی شک و شمع کی گجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے آپ کی راہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن انہوں نے کہا ایسے ہی پچھلے قصے ہیں کہانیاں ہیں اگلے دمانے کی باتیں ہیں سنی سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خامفہ دھونس جمع رہے ہیں لیحملو اوزارہم کاملتن یوم القیامہ تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے حق کی طرح مائل نہیں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ چاہ نکلے گا کہ اپنے سارے بناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں وَمِنْ اَوْزَارِ لَزِنَا يُدِنُّونَهُمْ بِغِرِ عِلْمِ اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس یہ دانشور ہیں ان سے پوچھیں جناب آپ نے کچھ سنا محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے آپ کی کیا رائے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں ان سے پوچھا جائے جا کر اب وہ کہیں نہیں جی کوئی نہیں ایسی باتیں ہیں کوئی سنی سنائی منگھڑت سی باتیں ہیں پرانے قصے کہانی ہیں کچھ نہیں خاص بات نہیں عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر ان کی بات کو مان لے گا تو وہیا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلیں تھی اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی فَعَتَ اللَّهُ قُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدُ تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلوں پر ان کی گھروں پر ان کی جڑوں سے یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر بنیادوں کے اوپر آ کر اور بنیادوں سے اس نے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلوں کو تل پڑ کر دیا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ پھر اس کی چھت ان کے اوپر آگری یہی جو جالا آلیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں جو صدوم اور عمورہ کی مسئلیوں کے زمن میں اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں یہ نہ سمجھئے یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہم صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے جن سے اہلِ عرب واقف تھے انہی کے آس پاک کوئی جنوب میں کوئی شمال میں کوئی مغرب میں کوئی آس پاک جو قوم آباد تھی ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے ہیں وَلَكُلِ قَوْمِنْ حَادِ ہر قوم کی طرف ہم نے حادی بھیجے چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے جو اب ہاریانہ کہلاتا ہے وہ دلہ حصار اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے ان کو کھوتے تھے ان میں سامان نکلتا تھا معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھی کبھی کسی زمانے میں اور ان کے اوپر یہ عذابِ الٰہی آیا جیسے پومپی آئی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوہ برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں اور سرسوطی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا وہ دریا بھی غائب ہو گئے آئے دریا گنگا جو ہے ہندووں کے نزدیک جو مقدس ہے یہ بہت بات کی شائع ہے اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوطی تھا اور وہ غائب ہو چکا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں یہی علاقہ ہے جس میں سے ہوگا وہ دریا سرسوطی گزرتا تھا اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد صلی اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے یہ وہی علاقہ ہے مشتقی پنجاب کا تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات کچھ لوگ تیس انبیاء دفن ہے اس علاقے کے اندر اور معلوم ہوتا ہے کو رسول وہاں بھیجے گئے تھے اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں وہ جو ہیں بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب خدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برابط ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے فَأَتَلْنَاهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو امارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا فَخَرْنَا لَحْمُ السَّقَفُ اب ضائع بات ہے نیچے سے بنیاد ہرالی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں مِنْ فَوْقِهِمْ وَعَتَاهُمْ الْعَزَابُ مِنْحَثُ اللَّهِ عَشْرُونَ اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہونی ہے سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُونَ اَنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ انہیں رسوائے کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک وہ معبود جن پر ذرہ تھا جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت ہمیت تھی تشاقُونَ فِيهِ جن کی وجہ سے تم مارنے کو دورتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اتنی ہمیت اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لئے تمہارے اندر تھی یہ تمہارے من بھڑک معبودہ وہ کہاں گئے قَالَ الَّذِينَ وَتُ الْعِلْمَ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بدنصیبی بدبختی کافروں ہی کے لئے ہے اللہ دینا تتا وفاہم الملائکت ظالمی انفسی جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نہ اللہ یاد ہے نہ آخرت یاد ہے نہ نیکی کا خیال ہے کچھ نہیں ہے لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں نفس پرستیوں میں اس حال میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے مَا کُنَّا نَعَوَلُوا مِنْ سُورُ نہیں نہیں ہم تو قبولِ کعب نہیں کر رہے تھے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے بَلَا وہ فرشتے کہیں گے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے فَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيَا تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے فَلَبِيْسَ بَسْوَرْ مُتَكَبِّرِينَ اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت برا ٹھیکانہ ہے جو اہلِ تقویٰ ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے جنوں میں وہ اخلاقی حص جو ہے وہ بیدار ہے ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے ابھی زندہ ہے بیدار ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے مَحَزَانْ ذَلَا رَبَّكُمْ یہ کیا راضی کیا آپ کے پروردگار نہیں جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام یہ کیسا ہے قَالُو خَيْرَا وہ کہتے ہیں بہت خیر بہت بھلا ہماری خیر کے لیے ایسے لوگ جنوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی نیکی کی بھلائی کے نفس اختیار کی ان کے لیے دنیا میں بھی حسن آئے وَلَا دَارُ الْآخِرَتِ خیر اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِين اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر جنات و آدمی نیت خلونہا وہ تو ریزیڈنشل گارڈنز ہوں گے رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوگے تجریب انطاعت الانہار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَعُون اور ان کے لیے وہاں ہر موشہ ہوگی جو وہ چاہیں گے قَذَالِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّقِين اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو اللَّذِينَ تَتَوَفَّهُ الْمَلَائِكَةُ تَطَيِّبِينَ یہ لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستری ہوں گی روحیں بھی ستری ہیں ان کی زندگیاں پاکشاف ہیں يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جائیے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون اپنے آمال کے نتیجے میں هَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا أَن تَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ تو اب یہ کس شئے کے منتظر ہیں سواء اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدھم کے اور یا تِعَمْرُ رَبِّك یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے یعنی یہ قریش جو ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سب جھا رہے ہیں قرآن دوتہائی نازل ہو چکا ہے یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے فرشتے آ جائیں آپ کا رب آ جائے وَجَعَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا وَجِعَ يَوْمَ اِذْمِ جَبْدِ جَهَنَّم يَوْمَ اِذِيَّ تَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَانَّا لَهُ الذِّكْرَ اس دن ان کے ہوش آئیں گے انہیں ہوش آئے گا اور اس دن کا ہوش آنا کس فائد دے گا فَحَدْ أَجَنْ ذُرُونَ إِلَّا عَنْ تَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے قویاتی عمرو ربی یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے قَذَا لِكَ فَعْلَ لَذِرَ مِن قَبْلِهِم یہی ربش اختیار کیتی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا قومعات پر ثبوت پر اللہ نے ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے فَأَصَابَهُمُ السَّيِّعَاتُ مَا عَمِلُو پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھی یعنی جو بھی انہیں برائی بری صدا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے عمال کی وَحَاقَ بِهِمْ اور وہی سے جو ہے اس نے ان کو گھیل لیا مَا قَانُوا بِهِ اَسْتَازِئُن جس کا کہ وہ استحضاق کیا کرتے تھے مذاق بھایا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْتَقُوا لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونَهِ مِنْ شَائِ اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے اللہ تو على کل شاہ قدیر ہے ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا ہمیں روک دیتا ہمیں اس نے روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائیڈ جو ہے اس کی طرح سے پرمیشن ہے اجازت ہے قَالَ الَّذِينَ أَشْتَقُوا لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونَهِ مِنْ شَائِ نَا نُوْ وَلَا عَبَاؤْوْنَا نَا ہم کسی کو پوجھتے اس کے سوا نہ ہمارے آبا وعیداد پوچھتے اگر اللہ چاہتا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونَهِ مِنْ شَائِ اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شاہ کو حرام نہ قرار دیا ہوتا قَزَالِكَ فَعَدَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے فَعَلَى عَلَى الرَّسُلِ إِلَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس قسم کی جو کٹھجتی ہے اور کج بحثی ہے اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہیں نہیں الجھیں گے ان کا کام ہے پہنچا دینا اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا باقی یہ کہ جواب بھی تمہیں کرنی ہے وَلَقَلْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ عُمَّتٍ رَسُولًا اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا عَنِ عَبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِ بُالْتَاغُوتِ وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت کا انکار کرو یہ سورہ پکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَاغُوتِ وَيُّ مِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَبِ الْعُرْوَةِ الْعُسْقَى تاغوت تاغا سے ہے تاغا سرکشی جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سر تابع کر رہا وہ تاغوت ہے وہ انسان ہو وہ جن ہو وہ ادارہ ہو وہ ریاست ہو کونسٹیوشن ہو کچھ بھی ہو جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے وہی تاغوت ہے بجتربت تاغوت اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے کہ نعرہ کشی کرو فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهُ تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَ اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی فَسِیرُوا فِي الْلَرْضِ تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر فَنْزُرُوا قَيْفَقَانَ عَاقِبَتُ الْمُكَذِّبِينَ اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں تم اصحابِ حجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو تم نے وہ ثبوت کے مسکن بھی دیکھے ہیں ان کے گھنڈرات بھی دیکھے ہیں تم نے وہ قومِ مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں کہاں تھی یہ ساری چیزیں تمہارے علمے ہیں اِن تَحْرِسْ عَلَى حُدَاهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہت حرس ہے بڑی خواہش ہے بڑی عارض و طمنہ ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ مَنْ يُغِلِ تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا یہ اللہ کا ایک قانون ہے اس نے ہدایت ملکشف کی ایک آدمی پر ہدایت ملکشف ہو گئی اس نے رد کر دی اللہ نے پھر اور موقع دیا پھر اور موقع دیا ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالی اب اس کی توفیق سلم کر لیتا ہے اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا اب اس کی طرف سے مہرے تسلیق ثبت ہو چکی ہے اس کے بارے میں تو ختم اللہ والا قلوبیں والا سمیں والا افساریں بشاوا اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہوں آپ کی کتنی ہی تمنہ ہو کتنی ہی آرزو ہو کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چھائیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا آپ اپنی سی کوشش کیجئے اپنا فرض ادا کیجئے اور بس جس کی ذلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختا اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا وما لہم من ناصرین اور ان کے لئے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار وَأَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَمَانِهِمْ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک لَا يَبْعَسُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کے جو مر جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو انہوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو باع سے بادل بہت کا سرے سے منکر تھا اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اب پھر آ رہا ہے یہ کہتے تھے لَا يَبْعَسُ اللَّهُ مَنْ يُمُوتُ نہیں اللہ اٹھائے گا جو مر گیا مر گیا گیا ختم ہوا زندگی یہی ہے انہیا اللہ حیاتنا الدنیا لَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُمِ مَبْعُسِينَ بَلَا کیوں نہیں وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ قائم ہے مختہ ہے اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا ولیکن اکثر الناس لا عالمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِي وہ جمع کرے گا اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے وَلَيْا لَمَا لَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ قَانُونَ كَاذِبِينَ اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے جب انہوں نے جھوٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے اِنَّمَا قَالُنَا لِشَيْئِنِ اِذَا عَرَضْنَاهُ أَنَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ہمارے لیے تو کسی بھی شئے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی یہ وہ عالمِ عمر کی بات ہے عالمِ خلق کی نہیں عالمِ خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قائدہ ہے قانون ہے عالمِ خلق کے اندر تاہیم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں مضاحت کری دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فیزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے theoretical فیزکس میں اور theories of the creation of universe اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو عالی علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں big bang کا ایک concept ہے ایک وقت ایک بہت بہت دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شئے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی trillions and trillions degrees Fahrenheit یعنی عربہ عربہ ڈگری کی حرارت والے particles بہت چھوٹے چھوٹے particles وجود میں آئے اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ particles دوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے galaxies بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ تھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد اور وہ تھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری یہ سورج سے ٹوٹ کے علیدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی ہے اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ بطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے تو کرییشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانے جا رہی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا چاہے ہیں مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ مطابقت ہو رہی ہے عالم عبر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے واللہ عالم یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر تمہیں دورہ تعجم قرآن میں اس طریقے سے بیان بھی نہیں کیا کرتا میں سمجھتا ہوں شاید زندگی میں آخری مرتبہ یہ موقع ہو رہا ہے تو جو اب تک کی سوچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک عمر کن سے یہ کن کیا ہے جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ یہ کن کا جو میرا عمر ہے وجود میں آیا ہے دوائن انرجی ہے لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی جس میں حرارت نہیں تھی خلق نور تھنڈی روشنی یہ خلق نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے ذات باری کا نہیں نوٹ کر لیجئے پر پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالی سے ذات اقل اول وجود میں آئی اقل اول سے پھر فلک اول پھر فلک اول سے اقل ثانی پھر اقل ثانی سے فلک ثانی یہ اقول اشرہ اور نوہ افلاق یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اقتشافات کے ذریعے سے کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے بشائین کے فلسفے ہیں عرصتو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ہمارے بھی اکثر متقلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں ان کا دور ختم ہو چکا اصل میں کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے میں جب کہوں گا کل تو وہ کہاں سے آئے گا کل وہ میری ذات ہی سے آئے گا اگر کہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے لیکن یہ کل نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خونک نور تھنڈی روشنی یہ جو ہے یوں سمجھ یہ کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نور خونک نور جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ما خلق اللہ نوری نور روحی غربی چونکہ روحانی ہیں تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہے یہ پہلا سٹیج ہے بلائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق اس کے بعد اسی خلق نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوجن گوا ہے یہ ہے بگ بینگ اس ایکسپلوجن کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹلینز اف ڈگریز فارنہائٹ یا سینٹی گریٹ والی جو ہے وہ بولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھی نہیں ہو اس کی ہیٹ اتنی تھی یہاں سے فیزیکل ورل شروع ہوئی ہے یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیا گیا ہے اس آگ سے اس آگ کی لو سے اس آگ کی لپٹ سے پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علمے ہیں اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے کہ یہ باہر سے نہیں آئے یہ اٹموسفیر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد یہ زمین کے اندر سے جب کوئی تھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارز گرد اس کا حالہ بن گیا ہے اسی سے پانی بنائے پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے اور زمین تھنڈی ہو کر سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اچائی کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نیچان تھی تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہا سال تک بارش ہوتی نہیں ہے اور وہ پانی جو ہے اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریئیشن نہیں تھی پانی ہی پانی تھا یا یہ ایک زمین ہے اندر اور یا پانی ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا اور وہ حیات جو ہے تلقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لاکر اس میں جمع کیا گیا یہ کورونیشن جو ہوئی ہے یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا یہ ہے وہ نظریہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے واللہ عالم تو یہ جو پہلا دو اچھا یہ بھی سمجھ دیجئے یہ عالم خلق عالم عمر علیدہ علیدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں کچھ عالم خلق ہے پھر عالم عمر ہے عالم عمر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے بلا ہوا ہے جیسے عالم عمر سے میری روح متعلق ہے میرے جسم میں ہے یا صلو اللہ علیدہ علیہ روح کوری روح من عمر ربی وہ عالم عمر کی شئے ہیں روح کو کوئی وقت نہیں لگتا بات سیئے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی ارواح کو جیسر کے امام الہن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زبرے میں ملائکہ کے طبقہِ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں جو بھی کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے حکام کی تنفیذ کر رہے ہیں ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کی سیویل سرمیس میں ریکرونٹ ہو جاتی ہیں تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ معالم عمر کی شہ ہے ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکہ سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکہ جانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا زمین سے عرصہ معلہ تک اور عرصہ معلہ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرح بلائکہ اور ارواح جا سکتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وحی جن کا تعلق ہے عالم عمر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہے میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں مجتمع قوم فی بیتن من میوت اللہ نہیں جبع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلونہ کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائی میں لے لیتی ہے فرشتے ان کا گھراؤں کر لیتے ہیں چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں وہ عالم عمر کی شئے ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جننات آئے ہوئے ہو نیک جننات مومن جننات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت عزید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے جننات کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہ وہاں ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دیں ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں نبوت آ گئی ہے اے ہماری قوم کے لوگوں کو ایمان لے کیا پتہ یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہیں جننات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزیبل ہیں وہ میں نظر نہیں آئیں گے پس یہ ایک سین میں رکھئے عالمِ عمر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جننات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کریں تھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو اناثر اربا اس سے جو حیات حیاتِ ارضی کا سلسلہ چلا خواہ وہ بائیلوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تخصیم کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا انیمل کنگڈم ہے یہ حیاتِ ارضی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے کلائمکس آف دی کریشن آف ہیر آن دیس پلانٹ ایس بیر اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَئِنِ اِذَا عَرَدْ لَهُ وَنَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ اب ذہن میں رکھئے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا حضور کا جو قیام مکہ کا دور ہے وحی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے آخری چار سال کی یہ صورتیں ہیں اور یہ جو صورتیں ہیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ کی طرف سے حجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی اگرچہ آپ کے لئے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں اس کا حجرت کا لیکن یہاں پر حجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ اور جن لوگوں نے اللہ کے لئے حجرت کی من بعد ماہ ظلموں اس کے بعد کے لئے پر ظلم کا ظلم و ستم کیا گیا لَنُمَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُنْيَا حَسَنَا ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے وَالَعْجِلُ الْآخرِتِ اَكْبَرُ اور آخرت کا عجل جون کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا انہیں اندازہ ہوتا اللہ جنہ صبرو وَالَعْرَبْهِمْ يَتَوَقِّلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توقل کرنے والے ہیں بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا لِجَالَ النُوحِ إِلَيْهِمْ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے یعنی آپ کو نئے نبی تو نہیں ہے بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے آپ کو نئے رسول نہیں ہے بہت سے رسول پہلے آئے اور جو بھی آئے ان کی پاس وہی ہوتی تھی ہوتے تھے انسان فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُوا تو اے لوگو اے مکہ والو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہلِ الزِّكْر سے پوچھ لو یعنی یہ کہ آخر تمہارے پروس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں کہ نبوت سے واقف ہیں کتابوں سے واقف ہیں ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے رسول آئے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے کیا تھے مِلْبَيِّنَا تِوَزْزُبر اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر کتابیں لے کر وَانْزَلْنَا عِلَيْكَ الزِّكْرَ اب پھر یہ لفظِ اَزْذِكْرِ یہاں آیا ہے اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد یہ اَزْذِكْر دی ریمیمبرنس اور دی ریمائنڈنگ لے تُمَيِّنَا لِلنَّاس تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لئے مَا نُزِّلَا عِلَيْهِم جو ان کے لئے نازل کیا گیا ان کی جانب وَالْعَلَمْ يَتَفَكْرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے یہ آج بھی بہت اہم ہے جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لئے کہ یہ فرضِ منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کریں تبعید تشریح کریں اب وہ تو منکرین سنت جو ہے وہ تولے حکمی دینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کی رسول نے ہمیں دے دی اب ہم جانے اور کتاب جانے ہاں اپنے زمانے کے لئے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سمجھا دیا لیکن یہاں قرآن کہا رہا نہیں آپ کا فرضِ منصبی ہے اس کتاب کے اصرار و رموز کو سمجھانا اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرنا کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبعید کرنا اس کی وضاحت کرنا یہ آپ کا فرضِ منصبی ہے جو چیز نازل کی گئی ان کی جانب اس کی آپ تبعید کریں اس کی وضاحت کریں لَا لَهُمْ يَتَفَكْرُونَ تاکہ وہ غور کریں اَفَا أَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سَيِّعَاتِ اَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِكُمْ بِهِمُ الْأَرْضِ تو کیا بلکل نچنت ہو گئے ہیں اس سے بلکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روپنے کے لئے ترہ ترہ کی حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں اَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں اور یاد کہ اَحْمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ الْآَيَ شَرُونَ انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو اَوْ يَخْضَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ یا ان کی چلک بھلت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جبکہ یہ عیڑتیں پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلک بھلت میں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے فَمَا هُمْ مِمْ مُعْجَزِينَ تو اس حالت میں بھی وہ آجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو ٹھکا نہیں سکیں گے اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے اَوْ يَخْضَهُمْ أَلَا تَخَوُفْ یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آکر پکڑا ایک یہ کہ للکار کر جیسے بادری کا تو شیوہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں للکاریں اسے تو اَوْ يَخْضَهُمْ أَلَا تَخَوُفْ اللہ چاہے تو للکار کر لوگوں پر نہیں آتا وہ تو رسول بھیجتا ہے اگری صورت میں آئے گا وَمَاكُنَّا مُعَذَبِينَ حَتَّى نَوَعْشَا رَسُولَا ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دی ہے رسولوں کو بھیج دیا انہوں نے اتمامِ حجت کیا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا ہر شئے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر پھر ان کو حلا کیا گیا اَوَا لَمْ يَرَوْا مَا خَلَقَ اللَّهُ الْمِنْ شَائِينَ يَتَفَيَّوْ ذِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينَ وَالشَّمَائِ لَسُجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے دانی طرف کبیبائی طرف سجدًا لِلَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرتے ہوئے وَهُمْ دَاخِرُونَ اور وہ بہت آجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھٹے جا رہی ہے چشم تصور سے دیکھیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر کے وقت جو ہر چیز کڑی ہے سائے بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورج جھلنا شروع ہوا سائے بڑھنا شروع ہوا جیسے کہ وہ اب رکوع میں چلا گیا اور وہ سائے اور پھر سجد میں پڑ گیا صبح کے وقت اس سے برقص ہو رہا ہوتا ہے جو کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا تو گویا کہ یہ سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں اب بعض جو ہیں ان میں وہ دائیں طرف سائے ہوگا بعض کا بائیں طرف ہوگا اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دائیں جو ہے دائیں طرف ہوگا جو شمال کی طرف سائے پڑے گا اور اگر سورج شمال کی طرف گیا ہوا ہے تو سائے جو ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا جنوب کی طرف آ جائے گا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّتِ وَالْمَلَائِقَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتی ہے ہر شئے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ ہر جس تکبر سے کام نہیں لیتے يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں ہر وقت لرزاؤں ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے وَيَفْعُلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے آگے بھی آئے گا لَا يَعْصُنَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُعْمَرُونَ یہ آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهِ نِسْنَيْنَ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو دو خداوں کو نہ مانو اِنَّمَا هُوَا إِلَٰهُ وَآحِدُ وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلہ فَيَا يَفْرَبُونَ بس صرف مجھ ہی سے ڈرو وَلَهُ مَا فِسْتَمَا بَاتِ وَاللَّرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبَا اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیش اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقویٰ اختیار کرتے ہو وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَمِنِ اللَّهِ جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اللہ کی عطا کردہ ہے سُمَّا اِذَا مَسَكُمُ الدُّرُّ فَإِلَهِ تَجَرُونَ اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس ہی کے جناب میں گڑ گڑاتے ہو چیختے چلاتے ہو دعائیں کرتے ہو تو اس ہی کو پکارتے ہو سُمَّا اِذَا کَشَفَتْ دُرْرَانْكُمْ اور پھر جب تم سے وہ تکلیف دے شئے کو دور کر دیتا ہے اِذَا فَرِيقُمْ مِنْكُمْ بِرَبْ بِهِمْ جُشْرِكُونَ تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں فَتَمَتْتَعُو تو برط لو بذے اڑالو کچھ دن کی بات ہے فَصَوْفَتْعَلَمُونَ انقریر تم جان لوگ یہ حقیقت کھل جائے گی وَجَجَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَسِيبًا مِمَّا رَضَقَهُ لَضَقْنَاهُمْ اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں یہ سورہ رام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے اپنے وہ چپائوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا آنا جاتا تھا یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا اور یہ نکال دیا اپنے بطوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا اور یہ سارا ہم نے دیا اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی علم نہیں کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا بات پرس ہوگی جو یہ افتراب کرتے رہے تم اور جو تم نے گھر لیے تھے معبود اور دیکھئے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں پاک ہے وہ اس سے وَلَهُمْ أَيَشْتَهُونَ اور ان کا آل یہ ہے کہ خود انہیں بیٹے پسند ہیں انہیں تو وہ چیز جو پسند ہیں وہ اپنے لیے اور اللہ کو ایلوٹ بھی کی انہوں نے تو بیٹیاں ایلوٹ کی ہیں وَيَجَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاكِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ أَيَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ مِنْ اُنسَا اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے اللہ نے آپ کے ہاں بیٹی آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو ذَلَّ وَجْوَهُ مُسْوَدًّنُ اس کا چیرہ سیاح پڑ جاتا ہے وَهُوَا كَزْوِينُ اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے کیا کرے کس طرح پیئے اس اپنے اس رنج کو غصے کو اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ یہ بشارت اسے دی گئی کتنی بری بشارت دی گئی بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو گویا کہ اب ان مو دکھانے کے قابل نہیں رہا اور اسی شش و پنج میں ہے کہ اس دلت و رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں اسے زندہ رہنے دوں اب یادسہو فی التراب یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں مٹی کے دے دبا آؤں اَلَا سَا مَا يَحْكُمُونَ اَقَا حُجَاؤ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَسْلُ السَّوَوْا یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر نوٹ کیجئے گا بار بار جو بات آتی ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخِرہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مَسْلُ السَّوَوْا ان کے لئے تو بری مثالیں ہیں وَلِلَّهِ الْمَسْلُ الْعَالَى اور اللہ کی مثالیں بہت بلند اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَ زَبَرْدَسْتِهِ كَمَالِ حِکْمَتْ وَالَا وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ الْنَاسَ بِظُلْمِهِمْ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا دانت آتا ہے وہ جانور چھوٹا ہی نہ یہاں پر وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا وَلَاكِ يُوَخِرُهُمْ الْعَجَدْ مُسَمَّا نہیں اس کا طریقہ یہ مؤخر کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اصلاح کا موقع دیتا ہے فَإِذَا جَعَجَلُهُمْ ہاں البتہ جب وہ عجل ان کی آجاتی ہے وہ وقت معین آجاتا ہے لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاطًا وَلَا يَسْتَمْزِبُونَ تو نہ وہ پیچھے سے رکھ سکیں گے اور نہ آگے کے سکیں گے وہ وقت معین ہے وَيَا جَلُونَ لِلَّهِ مَا يَقْنَهُونَ اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہیں یعنی بیٹیاں اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لئے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہیں وَتَصِفُوا عَلْسِنَتُهُمُ الْخَذِبُ اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں بیان کر رہی ہیں جھوٹ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا ہمارے لئے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا جب ہمیں یہاں دولت دی ہے عزت دی ہے مجاہت دی ہے سرداری دی ہے چودرہت دی ہے تو گویا کہ اللہ کہ ہم محبوب ہیں تو جب محبوب ہیں تب ہی دیا ہے نا سب کچھ تو آخرت میں بھی ہوگا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارِ نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لئے آگئے وَأَنَّ لَهُمُ مُفْرَطُون اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی عمتوں میں بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو لیکن شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کیے رکھا وہ اسی میں خوش رہے مگن رہے ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہماری نوایات ہماری ٹریڈیشنز ہماری جو ہے یہ سب سے عالی ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ عَمَا لَهُمْ فَهُوَا وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا نفیق اور ساتھی ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَمَا عَذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُمَيِّنَ لَهُمُ الْلَّذِيخْ تَلَفُو فِي اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لئے کہ آپ واضح کر دیں کھول دیں دیکھیں وہ مضبون دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہے ایک کونورس انداز میں بھی آ رہا ہے لَتُمَيِّنَ لَهُمُ الْلَّذِيخْ تَلَفُو فِي جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں واضح کر دیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے وَحُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لئے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے سورہ یونس کی دو آیات بھی دوبارہ یاد کر لیجئے وَحُدًا وَرَحْمَتًا لِلْمَوْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو هُوَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ وَاللَّهُ اَنزْلَا بِلِسْسَمَاءِ مَانُ وہ اللہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی فَاہِيَا بِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں حقیقتاً سنتے ہوں حیوانوں کا سننا نہ سنتے ہوں انسانوں کا سننا سنتے ہوں دیدن دگر آموس سنیدن دگر آموس دمچیست پیامست شنیدی نہ شنیدی یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ ہی بھی ایک اللہ کا پیغام ہے ندیدی تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے لیکن اسی کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے اس میں نور بھی ہے دمچیست پیامست شنیدی نہ شنیدی در خاکے تو ایک جلوہ آمیست ندیدی تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز بدیت کی ہے دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو ہیوانوں کا سا دیکھنا ہیوانوں کا سا سننا یہ تو تمہیں حاصل ہے انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو اہلِ نظر دوکِ نظر خوب ہے لیکن جو شیخ کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لقومی تفکرون لقومی آقلون اب یہاں آیا لقومی اسمعون جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَحِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْصٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَائِغًا لِلِشَّارِبِينَ صدق اللہ العظیم کریشن آف یونیورس کے زمن میں میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے زمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شیر بھی سنا دوں عبدالقادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گذریں ہندوستان میں اور اگزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا ایک شیر بڑا عجیب ہے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہارِ نیستی از قدرِ خود حشیار باش ہر دو عالم خاک شد دونوں عالم خاک ہو گئے اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہر دو عالم عالمِ عمر عالمِ عمر نیچے اترا عالمِ خلق کی شکل میں اور عالمِ خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئے ہر دو عالم خاک شد تابست نقشِ آدمی اب آدمی کا نقش بندنا شروع ہوا اب یہاں سے حیاتِ عرصی کا سلسلہ شروع ہوا گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالی نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا تابست نقشِ آدمی اے بہارِ نیستی اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے باقی جو کچھ نظر آرہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے نیست ہے یہ حسن نہیں ہے صرف یہ شکلیں ہیں صورتیں ہیں امیجز ہیں قُلْ لَمَا فِي الْقَوْنِ وَحْمُنَ وَخْيَالِ اَوْ قُوْسُنْ فِي الْمَرَایَا اوْ دِلَال تو یہ نیست ہے یہ جو عالمِ وجود ہے جسے کہ کہا جا رہا ہے نیستی اس عالم کی بہار انسان ہے کلائمیکس آف دس کریئیشن خلقتہو بیدیہ بسجودِ ملائک خلیفت اللہ تو اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہوشیار باشنر اپنے مقام و برطبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا اور یہ عبدالقادر بے دل وہ ہیں جن کے آگے برزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں طرزِ بے دل میں ریختہ کہنا عصد اللہ خاق قیامت ہے آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخت بے دل کا اب سے لئے آگے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں پیدا کی ہیں ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے تمہارے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں مویشی ہیں ان میں بھی عبرت ہے سبق ہے ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے ممبین فرسن گوبر ہوتا ہے ودمن یہ خون ہوتا ہے پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا لبنن اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ لبنن خالصا ستھرا صاف سائغا لشاربین پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار خوش ذائقہ ومن ثمرات النخیل والعناب اور خجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی تتخذون منہو سکرم ورزقا حسنا اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ کہ رزق حسنا بھی ہے بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آیَتَ لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کاملے وَعَوَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلَ اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کے طرف یعنی اس کی فطرق میں یہ چیز بدیت کر دی کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی اپنے چھتے لگا گھر بنا اور جو یہ تٹیاں بانتے ہیں خجوروں کی انگوروں کی بیلوں کے لیے اس کے اوپر بھی ہو جا کے وہ اپنا بھی درہ لگا لیتے ہیں سُمَّ قُلِي مِنْ قُلِسْ سَمَارَات پھر ہر طرح کے میووں میں سکھا یعنی ان کے رس چوس فَسْلُقِي سُوْ بُلَا رَبِّكَ ظُلُّلَا اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل وہ راستے کے جو ساہ پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ہے شہد کی مکھی یَخْرُدُ مِنْ بُتُونِهَ اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب ہونے پینے کی شہد یعنی شہد مختلفُ الْعَلْوَانُهُ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے جن جن پودوں کے پھولوں اس کا رس اس نے چوسا ہے اس کے خواس اس کے اثرات اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہے وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر جو جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گے اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادھویات کی اثرات سراج کر رہے ہیں یقین اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر سے کامل ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا موت دے گا وفاد دے گا اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑی ردی عمر وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے لکہ لا یعلم من بعد علم شیعہ کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یاد داشت ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے لئے بچوں بھی سی باتیں کرنے لگتے ہیں ان اللہ علیم القدیر یقین اللہ تعالی جاننے والا ہے قدرت والا واللہ فضل آبادکم علی آبادن فرزق اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادنی اسباب و وسائی جو ہے یہ بھی رزق ہے اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کومنسٹ جو ہے اس پر اطراز کرتے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منصوب کرتے ہو یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی اس معنی قوت میں تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رزق ہے اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنی چوائس پر تو نہیں ہے اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے وَاللَّهُ فَضْرَا بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ فِي الْرِسْقِ فَمَلَّذِينَ فُضْرُوا بِرَادِّ رِسْقِهِمْ عَلَىٰ بَعْمَلَكَتْ اَحْمَانُهُمْ تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہو اپنا رزق اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے ہی سمجھئے کہ خدمتگار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات بلوا لے گا فہم فی سوا کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا افہ بے نعمت اللہ یجحدون تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں واللہ جعل لکم من الفسکم ازواجا اللہ نے تمہارے اپنی نور ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں جوڑے بنائیں زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے عورت کے لئے مرد زوج ہے اور مرد کے لئے عورت زوج ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں واللہ جعل لکم من الفسکم یہاں حرف اسے براد کیا ہے تمہاری نو ہر جاندار کا جوڑا اسی کی نو میں سے ہے ایک سپیشیز ایک ہی ہے جو بھی جانور ایک سپیشیز ایک ہے اس کے جنڈرز مختلف ہیں جن سے جدا ہیں لیکن یہ کہ جہاں کے نو کا تعلق وہ ایک ہی ہے وجعل لکم من ازواجکم بنین اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لئے اس نے بیٹے بنائے وحفظتن اور پوتے تمہیں عطا کیے ورزقکم من الطیبات اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں افا بالباطل یومنون اب بن نعمت اللہ ہم یکفرون یہ نعمت کا لفظ دیکھیں بار بار اس صورت میں آ رہا ہے تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کفرانے نعمت کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَبْلِقُ لَهُمْ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر آرٹونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے تَمْلِكُهُمْ مَا مَلَكُ تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کردہ ہے یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں توحید کو تسلیس میں بدلا پھر تسلیس کو توحید میں لے آتے ہیں تری ان ون ان ون ان تری اسی طریقے سے مشرقین عرب توحید کے اندر شرق پیدا کرتے ہیں اس شرق کو پھر لوٹا دیتے ہیں تو توحید کی طرف فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْحَمْسَاتُ تو دیکھو اللہ کیلئے تو مثالیں بیان نہ کیا کرو اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْعَالَى ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لئے مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے اپنے ذہن سے لائیں گے محدود سوچ ہے محدود تصور ہے ہماری قوت متخیلہ محدود ہے جو بھی شان بھی لائیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایبسولیوٹ ایگزسٹنس جس کی ہے جس کی ایٹریبیوٹس ایبسولیوٹ ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آسکتی اور یہ صحیح بات ہے اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لئے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا پاؤں اللہ کا تخت اللہ کی کرسی اللہ کا عرش اب یہ سب چیزیں آئے نہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لئے اس سے روک لیا گیا ہوں فَلَا تَغْدِمُ لِلَّهِ الْمْثَالِ تُنَا تِن یہ بات جو آئی ہے سورہ شورہ میں تو بلکہ کٹیگوریکلی آئی ہے لَيْسَ كَبِسْ لَهِ شَيُّ اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ رَنْدَحْ جانتا ہے تم نہیں جانتے ضَرَبَ اللَّهُ مَصَلًا عَبْدًا مَمْلُوکًا اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے عَبْدًا مَمْلُوکًا ایک بندہ ہے غلام ہے مَمْلُوک ہے لَا يَقْدُرُ عَلَى شَيِّن اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا ایک بہت بندہ ہے وَمَنْ رَدَقْنَاهُ مِمْنَا رِزْقًا حَسَنَا اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رسک دیا ہے رسک میں مال بھی آسکتا علم بھی آسکتا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرْنُ وَجَهْرًا پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے اگر علم دیا ہے تو علم تخصیم کر رہا ہے لوگوں کو پہنچا رہا ہے تعلیم دے رہا ہے تلقیم کر رہا ہے نصیت کر رہا ہے حالی استبول کیا یہ برابر ہو جائیں گے الحمدللہ قُلْ تاریخ و شکر اللہ کے لیے ہے بَلَا اَكْثَرُهُمْ لَا اَعْلَمُونَ لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر کر رہے ہیں علم پھیلا رہے ہیں یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا ابنائے نوع میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں یہ اختیار ہی نہیں ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی اَعَدُمَا ابْكَبُ لَا يَقْدِلُ عَلَى شَيْنُ وَهُوَ قَلٌّ عَلَى مَوْلَا ایک شخص کے دو غلام ہیں ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں کوئی کام کر نہیں سکتا غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاوں کے وہ کماؤں کی بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر عیش کرتے تھے لیکن ایک غلام ایسا ہے نکمہ ہے اَبْكَبُ لَا يَقْدِلُ عَلَى شَيْنُ وَا وَقَلُّ عَلَى مَوْلَا اَيْنَمَا يُوَجِّحُ الْآیَا تِبِ خیر جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا نہ کوئی نفع کی بات نہ کوئی نفع حل یستعی ہوا کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام وَمَنْ يَعْبُرُ مِنْ عَدْلِ اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا وَهُوَ عَلَى صُلَاطِ مُسْتَقِيم اور وہ سینی راہ پر قائم ہے یہ مثال میرا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام تم سب میرے غلام ایک میرے وہ غلام ہے کہ جو میرے رسک کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہا ہے میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہا ہے میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہا ہے میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہا ہے خدمت خلق نہیں کر رہا ہے روٹیاں توڑ رہے ہیں میرے دیئے ہوئے رسک میں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں یہ اس غلام کے معنی ہے کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور ایک غلام دو ہے جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے نیکی کا حکم دے رہا ہے بدی سے روک رہا ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دن مندھن لگا رہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَعَوَاتِ وَاللَّرْ آسمان وَرْزَمِينَ کے سارے رید ساری کھلی باتیں ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لئے ہیں وَمَا عَمْرُ سَعَاتِ إِلَّا كَلَمْهِ الْبَصَر اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا اچانک آئیے اوہوہ اقرب یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِن قَدِير یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شہر نہیں جانتے تھے کوئی علم نہیں تھا باقیہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا آپ نے بقی کے بچے کو دیکھا ہوگا نوزائدہ کو وہ تھوڑی دیر بس اس کی تانگیں لڑکھڑاتی ہیں بس تھوڑی دیر فوراں ہی ولادت کے بعد تانگوں میں کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لاعلم جتنا ضعیف جتنا کبزور جتنا ڈیپینڈنٹ جتنا محتاج ہوتا اور افئدہ دی ہے یہ افئدہ کا جو عام طور پر ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے میرے نضیق افئدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے لیکن یہ میں اس پر گفتو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلَّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْهُمْ وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی یہ اصل میں ریلیشنشپ یہ ہے کہ یہ سنس ڈیٹا ہے آنکھوں سے کانوں سے یہ ڈیٹا جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر پھر وہ اس کو پروسس کرتا ہے پھر وہ انفر کرتا ہے پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ ہے جس کو کس سنس ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے کانوں سے چھو کر چک کر سوم کر جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سنس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسس ہوتا ہے اس کو پروسس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے وہ ہے عقل وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن استباع میں جو رکھا گیا ہے فعاد سے میرے نظریک مراد یہ ہے اور میں اس پر جازیل ہوں ان چیزوں کا ان نعمتوں کا حق معنو حق ادا کرو ان چیزوں کا ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو عَلَمْ جَرَوْا إِلَىٰ تَغَيْرِ مُسَخْرَاتٍ فِي جَوِسْ سَمَا کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضاء کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابر جو تیر رہے ہیں مَا يُنْسَكُهُنَّ إِلَّ اللَّهِ انہیں نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآَيَاتِ لِقَوْمِيُّ مِنُونَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہو وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِ تُمْ سَخَنًا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ رہنے کی جگہ تمہیں فرام کی ہے وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ اور بنا دیئے تمہارے لئے تمہارے چوپائوں کی خالوں سے بیوتن ایسے گھر یعنی خیمے یہ جانوروں کی خالوں کی خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ یہاں اکھارا وہاں لگا دیا وہاں سے اکھارا وہاں لگا دیا وہ ہلکا رہتا تھا خانہ بدوس لوگوں کے لئے تم ان کی خالوں سے بنا لیتے ہو گھر تستخفونہ جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لئے یوم ازانکم جس دن کے تم سفر میں ہو وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ اور جب تم کہیں اقابت کرنا چاہو وہی خیمے اتارے اونٹ کے پیچھ کے اوپر سے وہاں گاڑا اور رات کو اس کے ترے اس کے اندر آرام کر لیا وَمِنْ اسْوَافِهَا اب یہ تین الفاظ آرہے ہیں جو کہا تھا دفعن تمہارے لئے جڑاول ہیں ان میں انہی ہیوانات میں وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے انہیں فائبر جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو اب کاؤٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشن فائبر آگئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو ہیوانات کے جو یہ ان چوپائوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بلنا سیکھا تھا مِنْ اسْوَافِهَا سُوف کہتے ہیں بھیڑوں کی ان کو وَأَوْبَارِهَا وَبْر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اُوٹ کی اُوٹ کے جو بال ہوتے ہیں وَأَشْعَارِهَا اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں تم ان سے سوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے اساساً وَمْتَال تم سامان بناتے ہو اپنے بلتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو اِلَاحِین ایک خاص وقت وقت تک کے لئے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ذِلَالًا اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فرام کیا ہے درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالی تمہیں دیتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَقْنَانًا اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہیں یعنی غاریں ہوتی ہیں ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑھ تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ بنا لیتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِي لَتَقِيكُمْ الْحَرُ اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیئے لباس بنا دیئے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وَسَرَابِي لَتَقِيكُمْ بَاسَكُمْ اور ایسے کرتے ہیں یعنی جو ظرہ بکتر ہوتے تھے جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں قَزَالَكَ يُتِنْمُ نِعْمَتَهُ نعمت کے لئے اس کو پھر نوٹ کیجئے اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم تم پر لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوت تاکہ تُم سرِ تسلیم خم کرو اور اطاعت کی ربش اختیار کرو فَإِنْ تَوَلَّوْا تو پھر اے نبی اگر یہ روح موڑ لیں پیٹھ موڑ لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَرَاغُ الْمُبِينَ تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ سُمَّ يُنْكِرُونَهَا یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان کی اکثریت وہ ناشکروں پر مشتمل ہے وَيَوْمَ يَبْعَشُ مِنْ قُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا اب یہ جو مضمون شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى اللَّهِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس کے بعد سورہ نساء میں آیا یل تو یہ آیا کہ اللہ کے غواب بلکر کھڑے ہو جاؤ پھر آگے چل کر آیا آیت نمبر اکتالیس وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ ای صورت میں آ رہا ہے وَجَعُمَ نَبْعَسُوا مِنْ قُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا جس دن کے اٹھائیں گی ہم ہر امت میں سے ایک شہید کور ہوگا ہوگی جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بے جاتا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِنْ وَلَنَسْأَلَنَ الْمُرْسَلِينَ سورہ عراف کی آیت نمبر چھے سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن ویٹنس کی حیثیت سے عدالت کا گواہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لئے میری قوم کے لئے میں نے انہیں پہنچا دیا تھا ناؤ دیار رسپونس سے پڑھو اب یہ جواب دے ہیں اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے نبی کہہ گا میں نے سمجھا دیا تھا کھول کھول کر سمجھا دیا تھا کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا پورا مبرحل کر دی تھی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلکل علیلہ کر دیا تھا کیسے انکار کریں گے پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیف اور اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور جس وقت کہ یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہکار دیکھیں گے عذاب کو فلا یخفف وانہم تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی محلت ملے گی کوئی وقفہ نہیں ہوگا کوئی مسلسل ہوگا وَإِذَا عَرَالَ لَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاهُونَ اور جب وہ دیکھیں گے بشرک لوگ اپنے شرکا کو وہ جا رہے ہیں عبدالقادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے قَالُوا رَبَّنَا آُوا لَا شُرَكَاهُنَا اب داہر بات سے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں وہ اللہ کے ولی ہے یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سوری چڑھ کر ہماری طرح سے کفارہ بن ہی چکا ہے یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا تو وہ کہیں گے رَبَّنَا آُوا لَا شُرَكَاهُنَا لَلَّذِينَا كُنَّا عَرَدُوا بِن دُونِكَ یہ ہیں وہ شُرَكَاه جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاظِبُونَ تو وہ مقدس حسنیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہیں اور مکواس کر رہے ہیں تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ پکار سے ہم بلکل غافل ہیں میں کچھ پتا نہیں تم کیا کرتے رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاظِبُونَ تم جھوٹے ہو وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اِجْنِ السَّلَمَ اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور آجزی پیش کر رہے ہوں گے مَظَلْ لَانْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو افترائیوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے اور وہ کفارہ بن چکے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی جو ہے کفارہ بن کر وہ قربانی کا مقرہ بن کر فانسی پر چڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں دلالہ عنہم وہ سب کی سب جو ہے وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اللَّذِينَ كَفَرُ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَا هُمْ عَزَابًا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے زِدْنَا هُمْ عَزَابًا فَوْقَ الْعَزَاب ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں بِمَا قَانُوا يُفْسِدُون بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے سادشے کرتے تھے لوگوں کو ورگل آتے تھے اس راستے پر جانے سے روکتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَ سُفِقُ اللَّ اُمَّتِمْ شَهِدًا دوبارہ دیکھی آگیا اور تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے یہ تمام جو رسولیں گواہ ہیں یَا أَيُّهَا نَسُونَ إِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَعِنُ لِلَّهِ بِجْنِهِ وَسْرَادِ مُلِيرًا یَا أَيُّهَا نَبِيُّهُ اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا شاہید شہید گواہ اسی معانے میں سورہ مزدبل میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا فَعَسَا فِرْعَوْضُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَاهُ أَغْزَمْ غَبِيلًا لَقَدْ عَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا عَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَا رَسُولًا فَعَسَا فِرْعَوْضُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَاهُ أَغْزَمْ غَبِيلًا فَقَيْفَتَتْتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِعِبًا وَيَوْمَ نَبْعَسُ فِي قُلِّ عُمَّةٍ شَهِدًا عَلَيْهِمْ مِنَنْفُسِهِمْ ان کے خلاف گواہی دینے ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے ان ہی میکے ہوں گے وَجَيْنَا بِكَ شَهِدًا عَلَى هَا اُلَائِ یہ بالکل تقریبا وہی آیت جو سورہ جسا میں آ چکی اور آپ کو کھرا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف اب ہا اولائے میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے یہ جو قریش ہیں جن کے وہ حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے جن پر اطمام حجت آپ کر چکے ہیں یہ تو ہے جو براہ راشت حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی میں نے اتنے برس اپنی جان حلکان کی ہے میں نے ایک ایک کو پکارا ہے علیدگی میں جا کر بھی بات کی ہے دنکے کی چوڑ بھی پکارا ہے میں نے کوئی دقیقہ فرگوزاش نہیں رہنے دیا باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے یہ گواہی پر امت کو دے لی ہے اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے تمہارے ذمہ تھا پہنچانا یہ ہے اصل میں وہ نازم ذمہ داری جو امت مسلمہ کے حصیت سے ہمارے کندوں پر آئی ہے اسی لئے جب ہی جیسے ہی سورہ بقرہ میں تو انیسوں رکو میں شروع ہو گئی بات بہت باری ذمہ داری آگئی ہے تم پر وہ ساری ذمہ داری ہے اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب یہ قرآن وضاحت کرتے ہوئی یہ ہر شے کی یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے وَهُدًا وَرَحْمَتًا اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے رحمت وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے اللہ کے فرمابرداروں کے لیے یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جو میں یہ خطبے میں ہوتی ہے بہت جابعی آیت ہے اِنَّ اللَّهِ يَعْبُرُ بِالْعَدْلِ وَلْإِحْسَانِ وَإِتَاعِذِ الْقُرْبَى وَيَدْحَىٰ لِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ يَعْزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگو سب سے پہلے عدل انصاف عدل سے اوپر کی ایک شئے ہے احسان عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ ہون دے دیجئے یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ بحسن ان کو پسند کرتا ہے اور ذل قربہ ایتاع ذل قربہ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ان سے حسن سلوک صلح رہنی کرنا یہ تین چیزیں ہیں جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے یہ مصبت چیزیں ہیں گویا کہ عمر بالمعروف نہیں منکر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے یہ ایک پردہ ہے حیاء جو ہے انسان کے اندر ایک بڑا ہی بڑی قیمتی شاہ ہے بے حیاء باشو ہرچے خائی کرو ایک دفعہ یہ حیاء کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے پھر تو حیاء بے حیائی سے روکتا ہے اور منکر منکر وہ شے ہے جس کے بڑے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شے برائی ہے والباغی اور سرکشی سرکشی اللہ کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے زیادتی ہے ظلم ہے اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ مغاوت ہے یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس میں کافی مفسرین کے بابین اختلافات بھی ہیں لیکن میں نے جتنا بھی غور فکر کیا ہے اور جن حضرات کی آراء سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا باقی ساری آراء میں بیان نہیں کر سکتا یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روح سخون ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی سورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست خطاب نہیں ہے یا بنی اسرائیل یا یا حلال کتاب نہیں ملے گا لیکن سورہ انام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف روح سخون ہے اشارے ہیں اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینہ میں خبریں پہنچ چکی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے اور وہ یہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کے تصدیق کریں گے درہا اور دیکھ لیں درہا اور ان کی بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل بزر کیسے پہنچ گئے تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت ابراہیم تو فلسطین میں لیتے تھے الخلیل میں وہ نفن ہیں یہ بزر کیسے پہنچ گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نے کر وہاں سے آئے تو پوری سورہ ببارکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا شکل بنی کیا سبب بنا کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے تو اس طرح سے اب جہاں پہ اصل میں روح سخت ان کی طرف ہے اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم وہ عہد کر چکے ہو جو بنی اسرائیل سے ازا خذ اللہمی ساقکم جو بار بار آیا ہے یہ تم تفسیر تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نازل ہوں گی ابھی گویا کہ اس کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو پا لیں سمجھ لیں عاقلہ رہا اشارہ کافیست وَعَفُو بِعَهْدِ اللَّهِ لَا عَحَدْتُمْ دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے عہد کیا ہے وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِدِهَا اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِينَ قَذَنْ غَلْدَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ اِنْكَاسَا اس عورت کے مانند نہ بن جا اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقص سے سوت کاتا اور پھر اسے ٹوڑے ٹوڑے کر دیا یہ گویا کہ ایک تمثیل دی گئی ہے انتظر چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کی عرب انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبیت نوی کا دہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے ہیں تو کیا اس موڑی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی بڑی محنت سے سوت کاتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی تو تم اپنا سارا جو تانہ بانہ بنے بیٹھے تھے اب تک اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو اور تار تار کر دو تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے بابین مبادہ کوئی اور قوم کس دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے یعنی تمہاری یہ قومی کشا کش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سب تک حاصل ہو جائے یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی دو ہزار برس ان تکونا امتن ہی اربا من امتن مبادہ ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی دوسری قوم سے افضل اب یہاں نام نہیں ابھی لیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا اشاروں کنائوں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے ان کے دنوں کے اندر اتر جائے اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے یہ بنی اسماعیل میں سے یہ امیہیل میں سے تو نہیں مانیں گے قسمیں کھا 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 ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ عہد کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہو وَلَا تَكُونُكَ الَّتِينَ قَزَلَهَا بِنْبَعْدِ قُوَتِنَا تَتَّخِذُونَ اَمَانَكُمْ دَخَلَمْ بَيْنَكُمْ اَن تَكُونَ اُمَّتٌ هِيَ اَرْبَعَ مِنْ اُمَّتِمْ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللَّهُ بِهِيَ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمار رہا اس کے ذریعے سے دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو اگر تم نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ اتنی دور کی نسل بھی نہیں عبراہیم ہی کی نسل سے ہے تمہارے جدد عمجد جو عبراہیم ہیں انہیں کی ایک شاکھ تم ہو تو انہیں کی ایک شاکھ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی قوم ہے تو ان کو ہم نے چُن لیا ہے اَن تَكُونَ اُمَّتٌ هِيَ اَرْبَابِ الْأُمَّتِن اسی میں تم اسی بغیم بینہوں کے حوالے سے اب تم اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللَّهُ بِهِ یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے وَلَا يُبَيِّنَّ لَكُمْ يَوْمَا الْقِيَامَتِ مَاكُمْ تُمْ فِيَ تَخْتَلِفُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ لازمًا ظاہر کر دے گا تمہارے لئے قیامت کے دن جو کچھ کے تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا وَلَا يُوشَى اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ عُمَتٌ وَاحِدًا اللہ چاہتا تمہیں ایک عمت بنا دیتا یہ تفریقی نہ ہوتی کہ ایک عمت کو ہٹا کر دوسری عمت کو ہم لے آئے ایک عمت کو ہم معغول کر رہے ہیں دوسری عمت کو لے رہے ہیں ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشت سانیہ ہو جاتی ایک نشت سانیہ تو ہو چکی تھی ایک مرتبہ نبوکر نظر کے ہاتھوں برباد ہوئے حیکل سلیمانی توا ہو گیا تھا پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوتیں توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی تمہیں پھر ایک اور اندر ہوا آپ کر سکتے تھے یہ اب پھر کسی مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی تمہارے اندر ہی کوئی نبی بھیج دیتے وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا اللہ کر سکتا تھا لَاُشْاَا اللَّهُ لَجَعْلَكُمُ مُنْتَوَاہِدَا وَلَاكِ يُدْلُّو مَنْ يَشَا وَيَهْدِ مَنْ يَشَا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ دوڑوں ترجمے ہوں گے وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا تعلیم ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا تعلیم ہے وَلَا تُسْأَلُنَّا أَمَّا كُلْتُمْ تَعْبَلُونَ اور تم سے پوچھا جائے گا باز پرس ہوگی اب جو کچھ تم کر رہے ہو تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دوچار ہو رہے ہو تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس کتاب ہے اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بقرہ کے پانچویں نکوم ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ وَلَا تَلْبِسُنْ حَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَبُونَ وہی تو باشروع تھی وَوَفُوا بِأَحْدِ اللَّهِ وَاَحَدْتُمْ یہ تیرے حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بقرہ کے پانچویں رکوبے جو آیات آئی ہیں ان کے وَلَا تَتْتَخِذُوا اِمَانَكُمْ تَخَلَمْ بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّا قَدْمُمْ بَعْتَ ثُبُوتِ آپ دیکھو اپنی قسمیں جو خاکھا کہ آپ تنہیں دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے نہیں مان لائیں گے نت انہیں ان قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناو کہ ایک قدم جملے کے بعد فسل جائے تمہارے دل میں بات آ چکی ہے تم پہچان چکے ہو اب تم فسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ فَنْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں گیرو گے وَتَذُرُقُ السُوَ عَبِمَا صَدَتُ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں برائی کا مدہ چکھنا پڑے عذاب کا مدہ چکھنا پڑے بسبب اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے وَمَنْ أَزْلَبُ مِنْ مَنْ كَتَبَ شَحَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں جو تھی یقین محمد اللہ کے رسول ہیں سب سے پہلے تمہیں بڑھ کر ان کی توصیق کرنی چاہیے وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرٍ بِي کہا تم سم سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لئے بہت بڑا عذاب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ سَبْلًا قَلِلًا دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیل سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے جو اس کی نعمتیں ہیں انام ہیں آخرت کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں ہیں تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو گوا رہے ہو اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت اپنی مسند اپنی چودرات اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم علم رکھتے ہو مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے وَلَنَا جِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَهُمْ اور ہم لازمان دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بِأَحْسَنِ مَا قَالُوا يَعْمَلُونَ ان کے آمال کے بہترین جو آمال ہوں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین آمال کے حساب سے انہیں عجر دیں گے یعنی ہر نیکوکار کے سارے آمال ایک درجے کے نہیں ہوتے کبھی چھوٹی نیکی کی ہے بڑی نیکی کی ہے لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معیل کریں گے مَنَا مِلَ سَعْرِهَ مِنْ ذَكْنَا اُنسَا وَهُو مُؤْمِنُ جس نے بھی نیک عمل کیا خواب مرد ہو خواہ عورت لیکن ہو مومن ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی اسے دل کا سکون ہوگا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ ان کے لئے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حضن ہوگا ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی چاہے روکی سکی کھا رہے ہوں لیکن سبر و شکر کی زندگی ہوگی دل مطمئن ہوگی دل میں غناء ہوگا غناء غناء نفس حضور نے فضل فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے دل غنی ہے تو انسان غنی ہے اور کروڑوں پر رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِعَسْنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین عامال ہوں گے ان کے حوالے سے فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو جب آپ قرآن پر حقیاء کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے بردود شیطان سے یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں جب یہ قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعبوس کرتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے اختیار نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے رب پر توقل کرتے ہوں اِنَّمَا سُلْطَانُهُ اس کا زور چلتا ہے اَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں اس سے دوستییں گاٹتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیَتَ مَكَانَ آَيَتٍ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا يُنَذْلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں وہی مضمون ہے یہ جب ہم ایک آیت کے جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَذْلُ قَالُوا یہ کوئی الیٹم نہیں ہے اللہ جو اس نادر فرما رہا ہے خوب جانتا ہے ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا اب حالات بن لے اب یہ حکم صحیح ہے قَالُوا اِنَّمَا أَنتَ مُفْتَر وہ کہتے ہیں یہ تو آپ افترح کر رہے ہیں پہلے یہ کہتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے بَلَا أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم سے آرہی ہے قُلْ لَزَّلَهُ رُحُ الْقُدْس کہہ دیجئے اس کو اتارا ہے روح القدس اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لئے نوٹ کر لیجئے قُلْ لَزَّلَهُ اتارا ہے اس کو روح القدس نے پاک فرشتے نے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے بِالحق کے حق کے ساتھ لَيُصَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان کے دنوں کو اور ان کے قدموں کو جمعے اس سے پہلے جو ہے قَذَالَكَ لَيْنُصَبِّتَ ابھی فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْقِلَا يَعْدَيْا آگے تلکر تاکہ حضور کے دن کو بھی تسبیت ہو اس سے اور اہلِ ایمان کے دنوں کو بھی اس سے سمات ملے وَهُدَمْ وَبُشْرَا لِلْمُسْلِبِينَ یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ایسے ایسے اب جائیں ایک قصہ جو ہے آدم و عبلیس کا ایک دفعہ آیا پھر دوسری دفعہ آیا پھر تیسری دفعہ آیا اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے ایک چیز وہاں بیان کی گئی ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُونُنَا اِنَّمَا يُعْلِبُهُ بَشْرَ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے کوئی شخص ہے کوئی عجمی ہے کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو بہت بڑا عالم ہے اسے اپنے گھر میں انہیں رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں لِسَانُ الَّذِيُّ الْحِدُونَ اِلَحِ عَاجَمِيُّ جس شخص کی طرف یہ منصوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے اس کو تو کہتے ہیں عاجمی ہے وہ عربی نہیں ہے وَحَاذَا لِسَانُ عَرَبِيُّ مُبِينَ اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زبان میں عربی میں جو بالکل صاف ہے کوئی عجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا اِنَّ الَّذِينَ لَا يُبِنُونَ بِعَاجَاتِ اللَّهِ یقِنًا جو لوگ اللہ کی آیات پر عبان نہیں رکھتے لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ اللہ تعالی بھی ابنہ ہدایت نہیں دے گا زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں اللہ کا طریقہ نہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اِنَّمَا يَفْتَرِي الْقَذِبُ اللَّذِينَ لَا يُبِنُونَ بِعَاجَاتِ اللَّهِ افترہ بازی تو وہ کر رہے ہیں جھوٹ وہ گھر رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وَأُلَاقَهُمُ الْقَاذِبُونَ اور حقیقت میں وہ ہیں جو جھوٹے ہیں مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ بِمْبَادِ ایمَانِ اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگرکہ ابھی اس نے اعلان نہیں کیا لیکن دل میں ایمان آ چکا کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آگئی بات صحیح ہے یہ بھی میں آپ کو یاد آگئی تو بتا دیتا ہوں اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں مشہور ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے ابھی سید سراج الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کے مکان پر میں مقیم تھا ان سے گفتبو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے ہماری علماء کی اپنی اپنی برادری ہیں دیوبندیوں کی برادری ہیں یہ جو ہے یہ حسینی دیوبندی ہیں ان کی مدنی گروپ کی برادری ہے یہ تھانوی گروپ کی برادری ہیں اور برادریوں کے حوالے سے مساجد کا نظام مدارس کا نظام یہ سارا جو ایک پورا سلسلہ بنا ہوا ہے اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے باہر نکال دیے جائیں یہ صاف کہا اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھئی ہے صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے اور وہ یہ کہ جو زمیداری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کیا آپ نے تائید کیا بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے تو جن چیز جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مسئلہتوں کے تحت وہ مسئلہتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہ ہی ہے اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے ہمارا نام چل رہا ہے اس سے خیر ہو رہا ہے ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا پھر ہماری بات کو اور سنے گا اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا آدمی انسان کو ریشنل آئیس تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے من کفر باللہ عبادہ ایمان ہے جو شخص کفر کرے اللہ پر اس لئے ایمان کے بعد اللہ من اکرےہ سوائے اس کے کہ وہ شخص مجبور کر دیا گیا ہو اس کی جان پر بن گئی ہو وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحْ بِالْكُفْرِ لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا صدرا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور یہ دونوں پر اس کا انتباق ہوگا ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی اور یہ کیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا اور پھر کسی مسلحت کی وجہ سے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے تو ان کے لیے فرمایا مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ جنے کی جانت ہے دل جمع ہوا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِمَان ایمان پر جن جمع ہوا صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ جان بچانو ولیکن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا لیکن جود کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو و اپنے اسی پیشاورانہ ضرورتوں کے تحت فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ذَلِقَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ دُنْيَا عَلَى الْآخِرَ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پس محبوب رکھا ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوَبُ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ وہ لوگیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہت کر دی وَسَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَابْسَارِهِمْ اور ان کے آنکھوں پر وَأَلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں لَا جَرَمَانَّهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْخَاسِرُونَ اب اس میں کوئی شک نہیں منتقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوگے سُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ حَاجَرُو حیرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اب پھر آیا ہے پھر آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے حجرت کی مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُ جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا تو اس وقت انہوں نے اگر حجرت کی سُمَّ جاہ دو پھر انہوں نے جہاد بھی کیا وَصَبَرُو وَصَبْرُ کیا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَا غَفُورُ الرَّحِيمِ تو ان کی ان تمام جو بھی سر سر فروشی ہیں اور جو جان ساریاں ہیں ان کے تفیل اللہ تعالی جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافیت کرتے ہوئے جاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے مجھے بچایا جائے جہنم سے بچایا جائے جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی وَتُوَفَّا كُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتْ لیکن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کبایا ہوگا وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ اور اس پر کوئی اُس پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرِيَةً اور اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی کانت آمینتن مطمئننتن وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی سکون امن امن کا گہوارہ آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے چاروں طرف سے رزق چلا آتا تھا رغض بافراغت فَقَفَلَتْ بِعَنْ عُمِ اللَّهِ تو اس نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا کی ناشکری کی کفران نعمت کیا فَعَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُورِ وَالْخَوْفِ تو اللہ تعالی نے اس کو پھر پہنا دیا اُڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا بِمَا کَانُوْ يَسْنَعُونَ ان کے کرتوتوں کے باعث اس کے بارے میں مختلف آرہا ہے ایک تو یہ کہ یہ ایک عام تمثیل ہے ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کی اندر اس کا تذکرہ ہے ایک رائے یہ کہ یہ مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد جیسا کہ قائدہ کلیہ ہم سورہ نام میں سورہ عراف میں پڑھ چکے ہیں رسول کی بیشت کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوڑے آتے تھے آخری عذاب سے پہلے تو قہد کا عذاب پڑھا تھا اور عرب میں اس میں مکہ میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی بہت وہاں پر تنگی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا عمل میں تھا عمل کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے مطمئن تھا اور رسک چلا آتا تھا ہر چھار طرف سے لوگ آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں حادی آ رہے ہیں عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں چیزیں لے کر آ رہے ہیں جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا یہ اہل مکہ ہیں یہ اس کو کھاتے تھے تو یہ ساری رسک ان کے پاس فراوانی سے چلا آتا تھا لیکن اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا انامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا نباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوئے پاس اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی کافی پرانی بات ہے جب کراچی میں جو حادت ہو گئی تھی کہاں یہ وروس البلاد کراچی پھر یہاں کی فراوانی ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں یہاں جابز ہیں کام ہیں لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے حالات پھر جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورت ہو جائے لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ بھوک اور خوف کاروبار تھپ اور بد امنی داکے کیڈنیپنگ قتل و غارت وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا انتو ذرا یاد کیجئے بلکل وہ نقشہ ہے یہ تو یہ ایک عام تنسیل بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورت نے ہار پر منطبق ہو گئی لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکہ ہی کی طرف وَلَقَدْ جَاهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَقَذَّبُوْهُ ان کے پاس اس کے ان کے رسول آئے انہوں نے جھٹا دیا ان کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے گناہگار تھے فَقُلُوا مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا کہ مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ اس صورت جو ہے ان کا تذکرہ مختلف انواع و اقسام کی نعمت ہے مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ انکنتم یاہو تعبدون اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعیتاً اسی کی بندگی کرتے ہو اللہ تعالی نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنزیر کے گوشت کا اور جو جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام یہ آیت کا ہی دفعہ آ چکی ہے اب اس میں تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں فَمَنِسْتُرَّا غَيْرَ بَاَغْنِ وَلَا عَادِن کوئی شخص استرار میں ہو جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور بردہا ہو تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافے اور اس سے آگے بڑھے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ اس کے حق میں غفور ورحیم ہے وَلَا تَقُونُ لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الْقَذِبُ اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے موں میں آئے نہ وقت دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تم جو اپنی موں سے کہہ دے تو اپنی زبانوں سے جو چاہا کہا دیا ہے تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سنت کے نہیں یہ حلت اور حرمت تحلیل اور تحریم یہ اللہ کا استیار ہے وَلَا تَقُونُ لِمَن تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الْقَذِبَ تیرے جھوٹ جو اپنے زبان سے نکال دے تو آدھا حلال و آدھا آرام یہ علال ہے اور یہ آرام ہے لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبُ تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرو اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ وَلَا يُفْلِحُونَ یقیناً جو لوگ اللہ تعالی کی طرف جھوٹ منصوب کریں گے وہ فلا نہیں پائیں گے مطاع القلیل یہ سب برکنے کا سامان ہے دنیاوی ضروریات ہے تھوڑی سی دیر کے لئے فائدہ اٹھالو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر لی تھی جن کی تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں یہ آ چکا ہے اس سے پہلے کہ ان کے لئے ایک تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اوٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی مختلف چیزوں اہوانات کی وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَسَسْنَا عَلَيْكَ بِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے جہالت سے نادانی سے جذبات کی روح میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں اس غلط کام کو چھوڑ دیں حرام خوری سے باز آ جائیں غلط کام جو ہے تجدیں ان کو اگر وہ یہ شتیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے اِنَّا عِبْرَاهِيمَ كَانَ عُمَّةً قَانِتًا یقیناً عِبْرَاهِيم ایک امت تھے اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے اما یہ امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے بعد امت سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا جب ایک پوری ہو رہی ہے زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں میرا بھی مقصد وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے تو یہ امت ہے اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ جلانے والے ایک راستہ بنانے والے ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے انہا ابراہیم اکانا امت القادتن فرما بردار اللہ حنیفہ اللہ کے فرما بردار اور بالکل یقصو ولم یکو من المشرکین اور وہ ہرگر مشرکین میں سے نہیں تھے شاکر اللہ انعومہی وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اجتباہ ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہداہ ہو اور ہدایت دی تھی الہ سراغ مستقیم سیدھی راہ کی طرف وعاتینہو فی الدنیا حسنہ اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتْ لَمِنِ الصَّالِحِينَ اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہیں سُمَّا وَحِنَا إِلَيْكَ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنی طبع ملت عبراہیم وحنیفہ کہ پیروی کیجئے ملت عبراہیم کی یکسو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ ہر جز مشرقین میں سے نہ تھے اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ وَاللَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لئے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا اصل میں بنی اسرائیل کے لئے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی جمعہ کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو اللہ نے پھر وہی ان کے لئے مقرر کر دیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِي اختلفُونَ اور یقیناً آپ کا رب ان کے بہبین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے قُدْوِ الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَعِزَةِ بلاو اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوِ الٰلَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں عَلَى بَجْهِ الْمَصِيرَةِ نَسْقَفْ مَنِ بَلْكَ مِرَيْتَبِعِعِينَ بِي یہاں فرمایا بلاو اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ دانائی کے ساتھ وَالْمَوْعِزَةٍ حَسَنَةٍ اچھے واز اچھی نصیحت دل میں اتر جانے والی بات وَجَادِلْهُمْ بِالْلَّتِ حَسَنَ اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے بحث و نزاہ ہو تو وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَبُ بِمَنْدَلَّاً سَبِيلِهِ یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں وَهُوَ عَلَبُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں وَهِنْ عَاقَبْتُمْ اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو فَعَاقِبُ بِمِسْلِمَا عُقِبْتُمْ بِهِ تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں وَلَئِنْ سَبْرْتُمْ اور اگر تم سبر کرلو لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِينَ تو یہ تمہارے یہ سبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے وَاسْبِرْ اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی حکم کے مساعدت سے تمام مسلمانوں کو وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سبر کیجئے اور آپ کا سبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے جتنا اللہ پر اعتماد ہے توقل ہے اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا ہی سبر کرسکے گا انسان وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں وَلَا تَقُفِي ذَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور جو چالے یہ چل رہے ہیں سادشے کر رہے ہیں بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے اِنَّ اللَّهَ مَا لَذِينَ اتَّقَوْا اللہ ساتھ ہے اہلِ تقویٰ کے ان کی چالے کیا کریں گے کیا ڈر ہے اگر ساری خدایی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اِنَّ اللَّهَ مَا لَذِينَ اتَّقَوْا اللہ ساتھ ہے ان کے جو انہوں نے تقویٰ کے رویش قیار کی وَالَّذِينَ اہُمْ مُحْسِنُونَ اور وہ لوگ کے جو تقویٰ کے راستے پر چلتے ہوئے دردہ احسان پر فائز ہو گئے اللہ کی بیت اور نصرت اور تعاید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو بدد ہے وہ شامل ہے